اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور مدد کرے گی انشاء اللہ تعالیٰ ہمارے جی کافی اموشنل ہوگی ہیں کیونکہ جو دکھی بندہ ہوتے ہیں مکان کی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے چھت بھی ڈال جائے تو کافی آسانی ہو جائے گی کیونکہ اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے سب بہن بھئی خیر و آفیاد سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آپ سب بہن بھئیوں کی دعا سے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں آپ سب بہن بھئیوں کی دعوں سے گھرمی بہت زیادہ ہے اور ہم جا رہے ہیں جو وارٹر پرمپ لگائے تھے نا وہ سسر نے یوکے والی سسر نے دو وارٹر پرمپ بھیجوائے تھے وہ تختی ہم کا لے آئے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں تختی لگانے کے لیے اور آپ سب بہن بھئیوں سے گزارے سے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے سکی پہ بلکل نہیں کرنا ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے کیونکہ ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے بلکل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں اور کمپلیٹ فل وارٹر کیا کریں کرمی بھی بہت زیادہ ہے اور کچھ گھروں کا ویزٹ بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ سارے ویڈیو آپ سب بین لیوں سے شیئر کریں گے چلتے آپ ویڈیو اپی طرح ہم جا رہے تھے جی تختیاں لگانے کے لیے اور یہ سسر راستے ہمیں ملیا ہمارے ہاں آ رہی تھی پہلے بھی یہ آئی تھی کچھ دن پہلے تو اب یہ آئی ہے جی سسر فرمائے کیا مسئلہ ہے بھائی آپ جو میرا نلکہ ہے نا ٹھٹا ہوا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے آپ میرا نلکے کی مدد کرو اچھا جی بس ایک نلکہ ہی لگوا دو آپ کی میر بانیوں بھی چلے سسر دعا کریں سب بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اگر ویٹر پمپ آ گیا نلکہ آ گیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور لگا دیں گے پیارے بہن بھی یہ سسر کو ویٹر پمپ کی ضرورت ہے اور یہ بچارے ہیں بھی نیایت گریب یہ چھوٹے بچے بھی یہ سارے گھرانے جانا ساتھ ہے پسینہ پسینہ ہے اور یہ پیدل چل کے ہمارے گھر آ رہی تھی تو راستے میں ہم نے دیکھ لیا تو ہم نے سوچ ہے اسے مل لیتے ہیں کافی سارے گھرانے ہیں جس گھرانوں کے جانا ویٹر پمپ کی ضرورت ہے ہم نے اس نے ویڈیو بنائی تھی سات عورتیں تھی چھے سات عورتیں تھی کافی فیملیز کو ویٹر پمپوں کی ضرورت ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کوئی بھی بہن بھی اگر ویٹر پمپ دینا چاہیں تو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا چلیں سسر دعا کرنے اللہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ ضرور لگا دیں گے بیٹھے ٹھیک ہے مری بہنڈ دعا کریں انشاءاللہ ضرور لارسو آ گیا تھا انشاءاللہ مری بہنڈ دعا کریں 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 اللہ حمدللہ جی تختی ہم نے لگا دی ہے دونیٹ انعیت ویگم وارٹر پمپ برمنگم صدقہ جاریہ محمد شریف انڈ فیملی خصوصی تعاون صفحہ کولیکشن اللہ تعالیٰ جزائے خیرہ تعافر میں تو تختی ہم کوشش کرتے ہیں دیوار کے اوپر ہی لگاتے ہیں کیونکہ اگر ہم نیچے لگائیں تو یہ جیسے محمد شریف محمد کا نام ہے بندہ پوند ہوتا ہے گندگی والے پوند ہوتے ہیں تو ناموں کی بے عدبی ہوتی ہے اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں جو ساتھ میں دیوار ہوتی ہے دیوار کے اوپر لگاتے ہیں اگر یہ بیس سال بھی دیوار رہے تو یہ تختی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ اسی طرح محفوظ رہے گی جیسے یہ لگی ہوئی ہے تو اس اممہ جی کا وارٹر پاپ پہ یہ بیچارے کافی پریشان تھے اور یہ ابھی بھی بیچاری کہیں پہ چاولوں کی بجائی کر رہی تھی کسی کی اور یہ کپڑے ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں گارہ گارہ ہیں مٹی ہے تو ابھی ہم نے اممہ جی کو بلائے اللہ تعالیٰ رز کے برکت اتا فرماوے دعا کریں سہن خوشی بے اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے تو اممہ جی کافی پریشان تھی ان کا وارٹر پاپ بلکل تھا نہیں اور ماشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تختی بھی ہم نے ڈیوار کے اوپر لگا دیا ہے تو دعا کرنی ہے جو نام لکھے ہوئے ہیں آپی انعیت بیگم اور صدقہ جاری محمد شریف اور فیملی کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو سیہ تکامل آج لطاف فرمائے دعوں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سیہ تکامل آج لطاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے ہماری دعا ہے اور ہمیں بھی دعوں میں یاد رکھنا ہے اور جنہوں نے وارٹر پاپ آپ کو دیا ہے ان کو بھی دعوں میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے مہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اب ہم پہنچ چکے ہیں جی اممہ جی کے گھر یہاں پہ ہم پہلے بھی آ چکے ہیں اس بستی میں اس اممہ جی کا گھر تھا تو پھر ہمیں بولایا ہے آمین آمین نل کا ویڈیشن تمہیں کچھاتے بھی ضرورہ زیادی زیادی میں کچھاتے نہیں ٹھائی میں نکھے نکھے بچے ہیں یہ کوتہ صحیح کیونکہ یہ بلکل ڈیمیج ہے اور پہلے بھی ہم یہاں پہ آ چکے ہیں ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالت ہے چھات کی اور چھوٹا سا مکان ہے کچھا پھر بھی اممہ جی نے سجائے ہوا ہے بڑا اندھار ہی آئے نکھے نکھے والا میں کوئی تڑھار لگ جاتے ہیں ہاں بالکل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے ہماری تو کوشش یہی ہے جو ضرورت مند ہے جس چیز کی ضرورت ہے ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں باقی اللہ مالک اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے یہ دیکھیں جی ٹوٹل جو ہے اس کی اچھاتک ڈیمیج ہو چکی ہے اور کبھی بھی یہ گر سکتی ہے کیونکہ دیمک لگی ہوئی ہے اور دیمک اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے لکڑی کو تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے تو آپ سب بہن بیوں سے گزارے چاہے جو بھی بہن بی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آگے بھی ضرور شیئر کریں اور جو مخیر حضرات ہیں تو امہ جی کو مکان کی ضرورت ہے اس کا اگر مکان بن جائے تو کافی آسانی ہو جائے گی اور وارٹر پمپ کی بھی ضرورت ہے امہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے نماز پانچ وقت پڑا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات چھت پاڑے میں امہ جی فرمائے اگر کسی کے پاس کمرے کی گنیش نہیں ہے تو یہ چھت دلوا دیں اگر چھت بھی ہو جائے تو کچھ آسانی ہو جائے گی چھتے چھتے بچے ہیں اور یہ چھت آپ کے سامنے یہ تو ڈیمیج ہو چکی ہے کبھی بھی نیچے آ سکتی ہے یہ چھتیر وغیرہ یہ سامنے یہ ڈیمیج ہی ہے ہاں کیونکہ ٹوٹل دیمک رکھ گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امہ جی دوئیں جی جاد رکھیں اللہ بھاک راضی کسی طریق ضرور کوئی انتظام چھتہ باننے سے تو دوئیں جی جاد رکھیں ہر گلے دعا اللہ سے یہاں انہیں قدرے دے تو کوئی ملنہ لیمتار کروا آمین اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی دوئیں کو پریشان ہے اگر کسی بہن بھئی کے پاس یہ توفیق نہیں ہے تو ہماری ویڈیو آگے شیئر کر دیں تاکہ وہ بہن بھئی دیکھ سکیں جو امہ جی کی حلب کر سکیں امہ جی روئے نا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور مدد کرے گی انشاءاللہ امہ جی کافی ایموشنل ہوگی ہیں کیونکہ جو دکھی بندہ ہوتا ہے تو دکھ کو روک نہیں بہتا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے امہ جی دعا کرنی ہے ہماری کوشش ہی رہے گی انشاءاللہ تو پیارے بہن بھی آپ سب سے گزارش ہے اگر مکان کی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے چھت بھی ڈال جائے تو کافی آسانی ہو جائے گی کیونکہ یہ کافی جو ہے ڈیمیج ہو چکی ہے کبھی بھی گر سکتی ہے یہ بس گرنے والی تھی امہ جی کسی لکڑیاں وگرہ دھون کے لکڑیاں ڈال دی ہیں یہ دو لکڑیاں نیو ہیں لیکن اسے بھی وہ دیمک لگی ہوئی ہے ہاں اسے بھی لکڑ چکی ہے کیونکہ اوپر یہ ٹوٹر یہ اس کے جو کان ہے نا چھت والے یہ گل چکی ہے تو اس کے اندر دیمک ہے اس لیے وزن آ آ کے یہ نیچے بیٹھ چکی ہے ہے بھی چھوٹا سا کمرہ یہ دیکھیں ہاں جی اللہ تعالیٰ مجی آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کی ذات ضرور سبب بنا گے انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی سبب آنے جائے انشاءاللہ تعالیٰ آجا جائے بہر سے یہ حالت ہے یہ کمرے کی کیونکہ یہ کچھی مٹی سے بنا ہوئے کچھی اٹ بھی نہیں ہے کچھی مٹی ہے یہ کچھی مٹی باقی ساتھ میں یہ گھر ہیں ما شاءاللہ اچھے گھر ہیں لیکن یہ بیچارے کافی پریشان ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے اور مجیبا زیادہ اور ایتے